بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ جو ہے وہ شیر کر دیتے ہیں جی مجھے فلاں نے بلایا ہے تو لوگ جلیاں ڈالتے ہو جاتے ہیں فلاں نے بلایا تو رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے رہا اور میاں تجھے اس نے پھر بلایا ہی نہیں تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کونے نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تُو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرمہ برداری کو چھوڑا تو پھر اس نے بھی تجھے دانتہ ادھرگاہ کر دیا اور بٹکتا پھر سویر سلے کا شام تک کس کس کو سلوٹ کرتا ہے لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزیہ نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت نہیں وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدہ نصیب کرتے ہیں وہ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضی سے ڈر جاؤ کہیں وہ روٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قِدَّ مَطْلِغَدْ ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجئے